دوسری طرف آپ نے ایک اور کمیٹی بھی جو ہے وہ بٹھائی ہے جو کہ آڈیو لیکس کے معاملے کو دیکھ رہی ہے سائبر سیکیورٹی کو دیکھ رہی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کسی منطقی انجام تک کی معاملہ پہنچ پائے گا کیونکہ جو الزام آپ لگا رہے ہیں وہی الزام عمران خان صاحب لگا رہے ہیں دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ آج کل کے زمانے میں یا ٹیکنالوجی کا جو اس وقت دور ہے خاص طور پر میڈیا سائٹ پر اس میں اب یہ کوئی اتنا بڑا کوئی راکٹ سائنس نہیں رہی کہ آپ کسی کی ویڈیو بنا لیں یا کسی کی جو ہے وہ آئیڈیو جو ہے وہ آپ ریکارڈ کرنے اس میں کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی 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 دشمن ملکی کوئی جنسی جو ہے وہ ملہبس ہو یا کوئی اور کوئی اس قسم کا کوئی جو ہے وہ کردار ہو یہ سمپلی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک ادنا ملازم ہو لالک آگے اس نے وہاں پہ کوئی چیز رکھ دی ریکارڈنگ ہوگی اس بعد میں اٹھا کے جو ہے وہاں سے جو ہے وہ کسی کی حوالے کر دی اور پھر کچھ لوگ ایسے کام میں بقیدہ ملوث ہیں کہ جن کا یہ ذریعہ ہے وہ یہ کام کرتے ہیں اور اس کے بعد ان اس چیز سے جو ہے وہ منی میکنگ کرتے ہیں تو ہم اس کمیٹی کا ایک تو منڈیٹ یہ ہوگا کہ ان سارے پہلوں کو جو ہے وہ پوری طرح سے انیلائز کرے اور اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ ہوا کیسے ہے تاکہ اگر طریقہ کار کا معلوم ہو جائے گا تو باقی ساری چیزیں جو ہے وہ آسان ہو جائیں گے دوسرا یہ ہے کہ جو سائبر بروٹاکولز ہیں جن کی وجہ سے جو ہے وہ ان چیزوں کو ان فیوچر رکا جا سکتا ہے اس کے اوپر ایک بڑی کمپریہنسیف ریکمینڈیشن ریپورٹ جو ہے ویڈی ایبل اسسٹنس اینڈ گائیڈنس آف ہماری جو پریمیر انٹریجنس اجنسیز ہیں وہ جو ہے وہ برتب کر کے جو ہے وہ گورنمنٹ کو کیبنٹ کو جو ہے وہ پیش کی جائے اور اس کی اپروور کے بعد اس کو جو ہے وہ نافذ کیا جائے تاکہ آئندہ ان چیزوں سے جو ہے وہ بچا جا سکے تو اس لحاظ سے جو ہے وہ یہ دونوں سائٹس پہ جو ہے کمیٹی جو ہے وہ کام کرے گی اور انشاءاللہ تعالی ان دونوں چیزوں کو جو ہے وہ ہم اس حد تک لے جائیں گے ایک تو یہ پتا چلے کہ یہ کردار کون سا ہے یہ کس طریقے سے ہوا انٹ می پوسیبل آج کل ایسی بھی یعنی صورتحال ہے کہ آپ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اوریجنل جو ہے وہ جگہ تک جی وہ جسے ڈی فیک کہتے ہیں ڈی فیک یعنی جالی قسم کی تو یہ یہ چیزیں جو ہے لیکن یہ معلوم ہو جائے کہ یہ طریقہ کر کیا تھا اور اس کا پھر صدیبہ کیا تھا یہ کیا یہ بات درست ہے رانا صاحب انشاءاللہ اس کے اوپر برپور طریقے سے کام کریں کیا یہ بات درست ہے کہ کوئی لوگ بھی آپ نے ایڈنٹیفائی کر لیے وزیراعظم ہاؤس میں اور آپ نے کہا ادنا کتنا کو ادنا ملازم یا افسر جو تھا وہ اس معاملے کے اندر شامل ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کے پاس معلومات ہو سکتی ہیں اس معاملے کے دیکھیں دیکھیں پہلے دیکھیں یہ ابتدائی پروب ہوا ہے اس میں مختلف جہتوں کو جو ہے وہ پین پوائنٹ کیا گیا ہے لیکن جب تک ویریفکیشن اور اس کے بعد ہی ویریفکیشن کا پروسس نہیں ہو جاتا اس وقت تک کوئی بھی بات آن ایر کرنا جو ہے وہ پھر آپ کی فردر انکوائری اور فردر پروب ویریفکیشن کو جہاں وہ بری طرح سے متاثر کرے گا درست بات درست بات تو اس لیے اس میں کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگے گا لیکن انشاءاللہ ہم جن ساری چیزیں جو ہے وہ سامرے لے ہیں منطقی انجام تک پہنچائیں گے